اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الولین والآخرین شفی المزنبین عب القاسم المصطفی محمد وقاتم النبئین و اہل بیتہی تیبین التاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولانت اللہ علی آدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہو في کتاب حلمبین وَهُوَا أَزْدَقُ السَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم حُوَا الَّذِي بَعْصَ فِي الْأُمِئِينَ رَسُولًا مِّنْحُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمْ حُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَالِمْ عُبِينَ سَلَوَاتِ بَلِمْحَمَّدِ اللَّهُ سَلَوَاتِ بَلِمْحَمَّدِ عزادارانِ امام الظلوم مومنین اکرام اہلِ عزا اہلِ وِلَا تمام تعریفِ ہر قسم کی حمد اور توصیف پروردگارِ عالم کے لیے عزتوں کے خالق کے لیے ربِ حقیقی کے لیے اس اللہ کے لیے اس پروردگارِ عالم کے لیے کہ جس نے عدم کے پردوں کو چاک کیا تو وجود بخشا وجود کو حرکت بخشی حرکت کو شعور بخشا شعور کو علم دیا اور علم کہیں گھاٹے کا سودا نہ بن جائے تو اسے علم بلوحی سے متصل کر دیا اور درود و سلام ہو رسولِ اسلام اور ان کی پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر معصوم اولاد کے لیے کہ جو علم کے لیے زندگی اور جہالت کے لیے موت ہیں جن کا علم ان کے حلم کا جن کا ظاہر ان کے باطن کا اور جن کی خاموشی ان کے کلام کی حکمتوں کا بتا دیتی ہے نہ یہ حق کی مقالفت کرتے ہیں اور نہ ہی حق میں اختلاف کرتے ہیں انہی کے سہارے حق کو اس کا مقام ملتا ہے باطل کی جڑے کٹ جاتی ہیں اور اس کی زبانیں گنگ ہو جایا کرتی ہیں سلام پردے محمد و عالم جو حضرات مومنین کل تشریف نہیں لائے تھے اور آ جائیں ہیں تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ اشرائے مجالس کا جو موضوع ہے وہ ہے اہل بیت اور ان کے نظریات اہل بیت اور ان کے نظریات اس لیے کیونکہ نظریات اور آئیڈیولوجی حقیقی دین ہوا کرتا ہے جب تک ہم آئیڈیولوجی کو نہ سمجھیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں رائج نہ کریں نافذ نہ کریں اور ہم ریچولز پر عمل کرتے رہیں تو ہم کلمہ گو تو ہو سکتے ہیں لیکن ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ مذہب دین آئیڈیولوجی کا نام ہے آئیڈیولوجی ہے تو دین ہے اور آئیڈیولوجی اگر نہیں ہے تو دین نہیں ہے ہر شیح کا ایک جسم ہوتا ہے باڈی ہوتی ہے اور اس کا سول ہوتا ہے اگر سول نہ ہو صرف باڈی ہو تو اس کی ویلیو نہیں ہوا کرتی اسی طریقے سے کل میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کی بھی ایک باڈی ہے اس کا بھی ایک سول ہے اور اسلام کی آئیڈیولوجی اس کا سول ہے اگر ہم آئیڈیالوجی کو نہیں سمجھیں گے تو سمجھ لیجئے ہم نے جسم اختیار کیا ہے روس کی مفاتت کر گئی ہے ایک سلوات پڑھ دے محمد والد کل ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا اس پر بھی تفسرہ کیا تھا کہ اہلِ بیت نے دنیا کے اندر علوم کے نالج کے سائنسز کے چراغ روشن کیے چاہے وہ عدیمی علوم ہو یا جدید علوم ہو سائنٹیفک علوم ہو سیکلر نالج ہو ریلیجیس نالج ہو کوئی سی بھی برانچ آف نالج ایسی نہیں کوئی بھی شاق علم ایسی نہیں جس کی بنیاد اہلِ بیت میں نہ رکھی ہو یا پھر اس کی ترویج میں اس کے ڈبلپمنٹ میں اپنا کردار اور اپنا رول نہ ادا کیا ہو اس لیے کیونکہ انسانیت کی نظروں میں انہی لوگوں کی اہمیت ہوا کرتی ہے کہ جو علم کے چراغ دنیا میں روشن کیا کرتے ہیں کیونکہ اسلام وہ ریولوشن ہے وہ موومنٹ ہے کہ جس نے جہالت کے اندھیروں کو ختم کر دیا علوم کے چراغ روشن کر دیئے اور تمدن کی صبح ہو گئی یہ اسلام کا کارنامہ ہے اور آلِ رسول نے صرف مسلمانوں کو فیض نہیں پہنچایا میں نے عرص کیا تھا جیسے سورج پوری کائنات کو زندگی دیتا ہے حیات دیتا ہے جلا بخشتا ہے ایسے ہی آفتابِ امامت اور ورایت ہیں جو صرف شیوک اور مسلمانوں کو حیات نہیں بلکہ انسانیت کو جلا بخشا کرتے ہیں یہ ان کا خاصہ ہے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ان کی شخصیت ہیں اس کے عالمی پہلو کیا ہیں ان کے یونیورسل آسپیکٹس کیا ہیں جب تک ہم ان کے عالمی پہلو کو نہیں سمجھیں گے ہم اہلِ بیت کو دنیا کے سامنے انسانیت کے سامنے متعرف نہیں کرا سکتے ہیں انٹروڈیوس نہیں کرا سکتے ہیں اسلام کی آئیڈیولوجی اہلِ بیت اسے ریپریزنٹ کرتے ہیں اہلِ بیت کے نظریات کو سمجھ کے ہی ہم اسلام کے سول کو اور اس کی اسپریٹ کو سمجھ سکتے ہیں جب تک ہم اسلام کی آئیڈیولوجی کو نہیں سمجھیں گے نہ ہم قرآن کے مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ امام مہندی کے ریولوشن کو سمجھ سکتے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آل رسول کی آئیڈیالوجی کو سمجھ سکتے تو آل رسول نے جدید علوم ہو یا قدیمی علوم ہے آل رسول نے اس کی بنیاد رکھی میں نے ارز کیا تھا کہ بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں انسانیت کی تاریخ میں بڑے بڑے فلسفی گزرے ہیں بڑے بڑے سکولرز گزرے ہیں ایسے ایسے ریلیجنس آئے ہیں کہ انہیں ایکسیپٹیںس ملی انہیں قبولیت ملی انہیں مقبولیت ملی لیکن جیسے جیسے سوسائیٹی سائنٹیفک راہوں پر آگے بڑھتی چلی گئی ان کی مقبولیت کم ہوتی چلی گئی ان کی آفادیت کم ہوتی ان کی ایکسیپٹینس گھڑتی چلی گئی ان کی عظمت کم ہوتی چلی گئی اس لیے کیونکہ دنیا نے جب ترقی کی تو یہ سمجھی اس نتیجے پر پہنچی کہ فلا فلسفی نے جو کونسپ پیش کیا تھا جو نظریہ پیش کیا تھا وہ انسائنٹیفک تھا انریل تھا انٹرو تھا اللوجیکل تھا غیر اقلی تھا غیر شعوری تھا لیکن آل رسول وہ ہیں اور مکتب اہل بیت وہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے ان کی عظمت کم نہیں ہو رہی ان کی عظمت میں چار چاند لگتے چلے جا رہے ہیں دنیا کی آئیڈیالوجیز آؤڈیٹڈ ہو جاتی ہیں زمانے کے گزرنے سے ان کی آئیڈیالوجیز کو ایکسپٹنس ملتی چلی جاتی ہے زمانے کے گزرنے زمانے کے ترقی کرتا تو امیر المومنین کی آج تعریف یہ ہے کہ یقیناً علی کی ذات اور ہستی وہ ہے کہ جو خیبر کو کھارنے والے ہیں خندق کو پاٹنے والے ہیں لیکن آج تعرف اس انداز سے ہونا چاہیے کہ یقیناً علی کی ذات اور ہستی وہ ہے جس نے خندق کو پاٹ دیا اور خیبر کو کھار دیا لیکن انسانیت کے بشریت کے ہیومینٹی کے سب سے بڑے مولم اور ٹیچر کو علی ابن عبی طالب کہتے ہیں انسانیت کے سب سے بڑے مولم سب سے بڑے ٹیچر علی ابن عبی طالب اور یہ شان ہے علم والوں کی کہ علم والے کبھی دولت اور اقتدار کے دروازے پر نہیں جاتے ہمیشہ دولت والے اور اقتدار والے گدہ گری کے لیے علم والوں کے دروازے پر آ جائے یہی سبب ہے کہ اہلِ بیت کے پاس چاہے حکومت رہے یا نہ رہے آلِ رسول کے پاس ہمیشہ مسندِ علم رہی یہی سبب ہے کہ کبھی وہ حکومت کے دروازے پر نظر نہیں آئے لیکن بار بار حکومت والے گدہ گری کے لیے علی کے دروازے پر مسلسل نظر آتے رہے یہی سبب ہے یہی سبب ہے کہ جب مولا علی کے ہاتھوں پر بیعت ہوئی تو آپ کے بڑے خاص صحابی تھے ساسا ابن سوحان بہت مشہور و معروف صحابی ہیں ساسا ساسا آتے ہیں مولا علی کو مبارک باب دیتے ہیں یہ علم والوں کی شان ہے اور کہتے ہیں مولا خلافت نے آپ کو عزت نہیں بخشی آپ نے خلافت کو عزت بخشی خلافت نے آپ کو بلند نہیں کیا آپ نے خلافت کو بلند کیا ہے آپ کو خلافت اور حکومت کی ضرورت نہیں تھی حکومت اور خلافت کو آپ کی ضرورت تھی یہ ہے علم والے یہ ہے نالج والے یہی فرق ہے دنیا کی تاریخہ اگر پڑھیں تو دو طرح کی شخصیتیں آپ کو ملیں گی کچھ وہ ہیں کہ جب تک انہیں اقتدار نہ ملے انہیں پاور نہ ملے انہیں کرسی نہ ملے ان کی عزت میں اضافہ نہیں ہوتا ان کو کوئی جانتا نہیں کوئی پہچانتا نہیں اگر پاور مل جاتی ہے تو وہ فوراں فیمس ہو جاتے ہیں پاور چلی جاتی ہے تو ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا کوئی ان کو جاننے والا نہیں ہوتا کوئی پہچاننے والا نہیں ہوتا کتنی بڑی بڑی شخصیتیں ایسی گزری ہیں آپ ہی کی زندگیوں میں کہ دنیا یہ سمجھتی تھی کہ ان کے بنا دنیا کا نظام نہیں چلتا ہے لیکن آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے آج ان کو جاننے والا نہیں ہے آج پہچاننے والا نہیں ہے جب ان کو حکومت نہیں ملی تھی ان کو کوئی نہیں جانتا تھا آج جب ان سے حکومت چھن گئی ہے تو کوئی پہچاننے والا نہیں ہے لیکن ذاتِ علی وہ ہے ذاتِ معصوم وہ ہے کہ جو اپنی عظمت میں کرسی کی محتاج نہیں ہوتی بلکہ کرسی اپنی عظمت میں ان کی محتاج ہوا کرتے اس لیے اس کو بتانا ضروری ہے کیونکہ نوجوانوں میں یہ ذہنیت ہوتی ہے یہ فکر ہوتی ہے کہ وہ یا تو زیادہ سے زیادہ دولت کمالیں یا زیادہ سے زیادہ نام کمالیں اہلِ بیت کی آئیڈیالوجی اور پیغام یہ ہے کہ دولت ٹھیک ہے اقتدار ٹھیک ہے لیکن تم کمال کے پیچھے جاؤ علم کے پیچھے جاؤ اقتدار کے پیچھے نہیں دولت کے پیچھے نہیں تم جاؤ علم کے پیچھے تم جاؤ صلاحیت کے پیچھے تم جاؤ کملات کے پیچھے تم جاؤ پرفیکشن کے پیچھے اگر علم کے پیچھے جاؤگے تو اقتدار بھی مل جائے گا دولت بھی مل جائے گی دولت کے پیچھے جاؤ گے تو صرف دولت ملے گی اقتدار کے پیچھے جاؤ گے تو صرف اقتدار ملے گا لیکن آرے رسول نے یہ میسج دیا کہ نالج کے پیچھے جاؤ کمالات کے پیچھے جاؤ پرفیکشن کے پیچھے جاؤ تو تمہیں اقتدار بھی مل جائے گا تمہیں دولت بھی مل جائے گی تو نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے اندر پرفیکشن پیدا کریں اللہ نے جو بھی آپ کو صلاحیت دی ہے اس صلاحیت میں ایکسیلنس پیدا کریں یہ آل رسول کا میسیج ہے یہ ان کا پیغام ہے دولت بھی ملے گی اقتدار بھی ملے گا تو آل رسول وہ ہیں کہ حکومت نے ان کو عزت نہیں بخشی انہوں نے حکومت کو عزت بخشی جب تک حکومت علی سے دور رہی ایسی عزتدار نہ تھی جب حکومت علی کے قدموں میں آگئی تو عزتدار بن گئی یہی سبب ہے کہ امام احمد اتنے ہمبل مسجد کے اندر موجود تھے اللہ کی عبادت کر رہے تھے کچھ لوگ تھے جو ڈسکشن کر رہے تھے خلافت کے اوپر وہ اٹھ کر آئے اور ایک جملہ کہا تاریخی جملہ ہے کہاں قبردار جب علی کا ذکر چھڑے تو خلافت کا ذکر نہ کرنا اس لیے کیونکہ اس لیے کیونکہ خلافت نے علی کو زینت نہیں بخشی علی نے خلافت کو زینت بخشی جب مولا کائنات کے ہاتھوں پر بیعت ہوئی ہے میں یہ علم والوں کی شان بتا رہا ہوں آنکھ کو جب ہاتھوں پر بیعت ہوئی تو مولا ممبر پر گئے اب دنیا سوچ رہی تھی کہ جائیں گے تھینک یو بولیں گے لوگوں کا تھینک یو ویری مچ فور ووٹنگ می اگر آپ مجھے ووٹ نہیں کرتے تو یہ مجھے عزت نہیں ملتی اقتدار نہیں ملتا پاور کا تاج میرے سر پر نہیں ہوتا یہی ہوتا ہے نا جب پولیٹیشن جیت جاتا ہے اسے ووٹنگ ہوتی ہے جیت جاتا تو وہاں کے لوگوں کا شکریہ دار کرتا ہے کہ بہت بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ آپ نے مجھے چنا دنیا یہی سوچ رہی تھی کہہ لی جائیں گے اور پبلیٹ کا شکریہ دا کریں گے کہ تھینک یو ویری مچ آپ نے ہمیں چن لیا لیکن چشم فلک نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ جب ابو طالب کا بیٹا ممبر کی بلندیوں پر گیا تو لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا لوگوں خدا کا شکر ادا کرو کہ آج حق اپنے مقام پر پہنچ چکا ہے میں تمہارا تھینک یو نہیں بولوں گا تم خدا کا شکر ادا کرو اللہ کا شکر ادا کرو کہ آج حق اپنے مقام پر پہنچ چکا ہے تو مولا کائنات جو انسانیت کے مولم ہیں جس نے اپنے علم سے دنیا کے اندھیروں کو مٹا دیا جس نے اپنے تحریک سے لوگوں کے دلوں کو منور کر دیا وہ علی ابن ابی طالب وہ مولا کائنات آج ضرورت اس بات کیے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ مولا کائنات نے جو کانٹریبیوشن دیا ہے ورلڈ سیولائزیشن کے اندر انسانی معاشرے کے اندر وہ کیا ہے کل میں نے ارز کیا تھا کہ دنیا ہیومن رائیس کی بات کرتی ہے لیکن وہ چودہ سو برست پرانا امیر المومنین کا منشور وہ امیر المومنین کا چارٹر آف ہیومن رائیس جو تنہا علی ابن ابی طالب نے اپنے قلم سے لکھ کے مالک اشتر کے حوالے کیا تھا وہ اس منشور سے بہتر ہے سینکرز ذہنوں نے مل کر اپنے افکار کی جلانیوں کو سرف کر کے تیار کیا تھا دنیا اگر ملتی ہے آپس میں کلیکٹیو ایفرٹ کرتی ہے تو علی سے آگے نہیں سوچ پاتی جو چودہ سو برست پہلے امیر المومنین نے لکھ دیا وہ فیصلہ کن ہے قیامت تک کے لیے دنیا اس پر عمل کرے گی علی مشعل راہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو علم اور فراسل اور عقل کی راہ پر چلنے والے ہیں مولا کائنات نے ایک ایسا منشور تیار کیا امیر المومنین کی آپ زندگی کا مطالعہ کریں آپ حیران ہو جائیں گے کہ چودہ سو برست پہلے کوئی ایسا لیڈر گزرا ہے ایسا عالم گزرا ہے ایسا فلسفی گزرا ہے ایسا نظریہ دا گزرا ہے کہ انسانیت کے تاریخ میں جس کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے آج دنیا ہیومن رائکس کی بات کرتی ہے آج دنیا لیبرٹی کی بات کرتی ہے آج دنیا فریڈم کی بات کرتی ہے آج دنیا ڈیموکریٹک ویلیوز کی بات کرتی ہے یہ ڈیموکریٹک ویلیوز آئیں کہاں سے یہ ہیومن رائکس آئے کہاں سے یہ فریڈم اور لیبرٹی کا تصورات آئے کہاں سے یہ امیر المومنین کا توفہ ہے انسانیت کو جو امیر المومنین نے ہیومن رائکس کی شکل میں دنیا کو دیا ہے کہاں ہیں جون لوکی کی روح کہاں ہیں میکہ ولی کی روح کہاں ہیں میکنا کارٹر کو تیار کرنے والے آ کر دیکھیں کہ چودہ سو برس پہلے کوفہ کے اندر مدینہ کے اندر علی نے ایک ایسا نظام قائم کیا کہ جس سے آگے انسانیت نہیں سو سکتی ہے یہ ویلیوز یہ ڈیموکریٹک ویلیوز یہ علی کی تدبر کا صدقہ ہے جو نیاز تک کہا رہی ہے پوری عالمانہ ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں ڈیموکریٹک کی روح کیا ہے شکل کچھ اور ہو سکتی ہے زمانے کے بدلنے سے ڈیموکریٹک کی شکل بدل سکتی ہے ڈیموکریٹک کی روح نہیں بدل سکتی ڈیموکریٹک کے جسم کے اندر علی ابن ابی طالب نے روح پھوک دی ہے اب حضرات سے گزاری کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کو پریشانی اور دیکھیں ایک سلوات پڑھ دیں عظمت محمد والے محمد یہ سردی والی سلوات ہے گرمی والی سلوات پڑھ دیں ماشاءاللہ آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ جسم ضعیف ہو سکتا ہے ولایت ضعیف نہیں ہو سکتا ہے سلوات وہ وظیفہ ہے کہ جو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے قبر کی تاریکیوں میں بھی فائدہ دے گا سلوات وہ وظیفہ ہے کہ جس میں خود پروردگار عالم بھی شریک ہے اس کام میں پروردگار عالم کہ کام کیا ہے کارِ خداوندی یہ جاننا بڑا ہوئی ہے لیکن اللہ نے کہا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةُ عِيُّ صَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا عَيُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ بھیجتا ہے ملائکہ بھیجتے ہیں اور تم بھی مومنوں محمد وعال محمد کی مقرر ترین ہستیوں پر درود بھیجتے رہنا ہے رسول اللہ سے پوچھا رسول اللہ نے پوچھا ہمیں میراج جبرائیل سے ایک روایت ہے کہ جبرائیل کیا گن سکتے ہو جبرائیل نے کہا بارش کے قطرات گن سکتا ہوں اور کیا گن سکتے ہو جو ناممکن ہے کہا سہراؤں کے ریکزار گن سکتا ہوں کہا اور کیا گن سکتے ہو لمبی چوڑے لسٹ تھے جو جبرائیل امین نے گنوا دی رسول اللہ نے کہا چھدرہ یہ بتاؤ کہ کیا نہیں گن سکتے یہ بھی تو بتاؤ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ جب مسلمان آپ پر اور آپ کی درود بھیجتا ہے نا تو فرشتے اس کے ثوابوں کو درج کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر اللہ اس کو اتنی عمر اطا کرے کہ وہ چار سو برس جئے اور چار سو برس کے بعد وہ دوبارہ درود پڑھے تو ملائکہ کہتے ہیں ابھی تو پچھلے درود کے ثوابوں کو درج کر رہے تھے کوئی بھی آپ کی اگر جائز حاجت ہو کوئی دعا ہو جو قبول نہ ہو رہی تھے بابست جابت تک نہ پہنچ رہی ہو تو میں وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں نمازِ صبح کے بعد یہ آیت پڑھئے گا اور پھر درود کی تصویح پڑھئے گا اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں محمد وعال محمد کے توسط سے دعا ہو جائیے گا انشاءاللہ وہ دعا بابست جابت تک ضرور پہنچ جائے گی چاہے وہ اولاد سے تعلق رکھتی ہو دعا چاہے وہ آپ کی صحت سے تعلق رکھتی ہو یا آپ کی کوئی ڈومیسٹک مسئلے سے تعلق رکھتی ہو چاہے آپ کی رسٹ سے تعلق رکھتی ہو کوئی بھی آپ کی جائز حاجت ہو اگر آپ درود کے وسیلے درود کے پر لگا کر آپ اسے اگر بابست جابت تک بھیجیں گے تو وہ ضرور پرواز کر کے پہنچ جائیں تو عزیز آنِ گرامی امیر المومنی ڈیموکریسی کے جو ویلیوز ہیں ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ چودہ سو برس پہلے امیر المومنین نے وہ فکر دی دنیا کو جن افکار پر دنیا آج ناس کر رہی ہے جن تھارٹس پر جن پرنسپلز پر جن ویلیوز پر دنیا آج ناس کرتی ہے کہ یہ ہم نے دیا ہے وہ ہم نے نہیں دیا وہ امیر المومنین نے دیا ہے کیونکہ مولا علی انسانیت کے استاد کا نام ہے کہیں کوئی تاریخ انسانیت میں ایسی نظیر اور مثال آپ کو نہیں ملے گی پولیٹیشنس اور لیڈرس کیا چاہتے ہیں آج کی سینریو میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ چاہتے ہیں کوئی بھی ایسا مسئلہ جذباتی پیدا کر دیں کہ لوگوں کے ایموشنس برنگیختہ ہو جائیں توجہ سے سنیے گا لوگوں کے جذبات بھڑک جائیں لوگ ایموشنل ہو جائیں اور ہمیں سپورٹ کر دیں کوئی نہ کوئی مدے وہ ایسا لاتے ہیں میں ہندوستان کے اگر پس منظر میں بات کروں تو وہاں ایسے مدے پیدا کیے گئے کہ جنہوں نے لوگوں کو جذباتی بنا دیا تاکہ وہ جذبات میں آکے انہیں سپورٹ کریں انہیں چن لیں منتخب کریں دنیا یہی چاہتی ہے نا کہ کوئی نہ کوئی ایسا ایشو چھیڑ دیں مسئلہ چھیڑ دیں ایموشنس کو برنگیختہ کر دیں لوگوں تاکہ لوگ انہیں سپورٹ کریں لوگ انہیں ووٹ کریں پچیس برس کے بعد جمع غفیر تھا جو علی کی بیعت کے لیے آمادہ تھا اور جمع تھا مولا ہاتھ بڑھائی ہے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں آپ دیکھیں آپ یہ ہے لیبرٹی جموکریسی کی سول کیا ہے لیبرٹی دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک فریڈم ہے ایک لیبرٹی ہے فریڈم بہت بڑی ویلیو ہے فریڈم سے بڑی کوئی ویلیو نہیں ہے انسان آزاد ہو آپ سے کہا جاتے ہیں کہ یہ اتنی فطری اور نیچرل چیز ہے فریڈم اس کی اہمیت کو آپ سمجھیں دو لوگ ہوں ایک میں ہوں ایک کوئی اور آپ کہیں کہ ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے تھوڑا زوراکی آئے جائیں نزدیک آجائیں تھوڑا سے قابعہ قوسین اور ادنہ کی منزلوں پر فائز ہو جائیں کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ جائے تو عزیز آنے کے رامی فریڈم اس کی اہمیت کیا ہے دو لوگ ہوں ایک سے آپ کہیں کہ ہم تمہیں ساری فیسلٹیز دے رہے ہیں بہترین بونگلہ دے رہے ہیں اس میں ساری فیسلٹیز ہوں گی بس ایک کمی ہوگی تو آپ کیا کمی ہوگی کہ تم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے پوری زندگی گھر کے اندر گزار نہیں ہے لیکن ساری فیسلٹیز دیں گے ایک سے آپ کہیں کہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا تو تم آزاد ہو تو یہ آزادی پیاری ہے ہم ایسا گھر پیارا نہیں ہے کہ اس سے باہر نہ نکل سکتے تو اس کا مطلب فریڈم جو ہے فریڈم وہ ایک فطری جذبہ ہے اس کے بینہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا اس کے بینہ جہاں فریڈم نہیں ہوگی وہاں استراب پیدا ہو جائے گا فرسٹریشن پیدا ہو جائے گا جس ملک میں آپ پہ رہتے ہیں وہاں کے پریسیڈنٹ نے کیسی فریڈم کیلئی لڑائی رہا دنیا ناس کرتی ہے جس ملک سے میں آیا ہوں وہاں کے جو فادر آف نیشن سمجھے جاتے ہیں انہوں نے کیسی فریڈم کیلئی فائٹ کی ان کی اہمیت کیوں ہے کیونکہ یہ فطری جذبہ ہے جو انسانوں کے اندر موجود ہے اس میں کوئی دوئرائی نہیں ہو کہ اسلام نے انسانوں کو غلامی سے آزاد کرائے فوراں حکم جاری نہیں کیا جا سکتا تھا کہ آپ سب آزاد ہیں کیونکہ ایکانومی کلیپس کر جاتی ہے غربت تھی پیسے نہیں تھے کھانے کو نہیں تھا تو اگر رسول اللہ کی یہ کہہ دیتے کہ غلامی آج سے ختم کر رہا ہوں اللہ نے ختم کر دیئے غلامی تو جو لوگ غلام تھے وہ کھاتے کیا تو اسلام نے بہانوں سے سلیوری کو ختم کیا کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے اس کا کفارہ تو مزا کرنا چاہتے ہو تو کفارے کے لیے غلام آزاد کرنا اس طریقے سے دیرے دیرے غلامی سے سلیوری سے انسانیت کو آزاد کرائے اور پھر یہ حکم نافذ کر دیا بہت سے لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں حکم نافذ کر دیا کہ اب جو آزاد ہے اسے غلام نہیں بنایا جا سکتا توجہ ہے جو آزاد ہے اسے غلام نہیں بنایا جا سکتا لیکن فرق کیا ہے یقیناً اسلام نے فریڈم دی لیکن لیبرٹی کیا ہے جو امیر المومنین نے دی اسلام ہی کا تصور ہے جو امیر المومنین کی ذات کے ذریعے سادر ہوا جسموں کو آزاد کر دینا فریڈم ہے ذہنوں کو آزاد کر دینا لیبرٹی ہے علی نے صرف جسموں کو آزاد نہیں کیا علی نے ذہنیتوں کو بھی آزاد کر دیا یہ ہے لیبرٹی کہ جب لوگ جمع ہو گئے اب دیکھیں یہ ہے کردار کی بیوٹی امیر المومنین لوگ جمع ہو گئے ہاتھ بڑھا ہی ہم بیعت کر رہے ہیں مولا لی نے کیا کہا جذبات میں متاؤ don't be emotional یہ تاریخ کے اندر درج ہے کلمات امیر المومنین کی جذبات میں متاؤ جذبات میں آ کر میری بیعتمت کرو شعور کے ساتھ عقل کے ساتھ آزادی فکر کے ساتھ تم میرے پاس یہ صرف باہر ابو طالب کے بیٹے کی فطرت کا خاصہ ہے ورنہ لوگ سپورٹرز بہانے سے کوئی بھی بہانہ ہو سپورٹرز اکھٹے کرنا چاہتے ہیں میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جب لوگ علی سے آکے کہتے تھے مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں یا علی ہم آپ کے ساتھ ہیں تو علی ایک ہی جملہ کہتے تھے جذب توجہ چاہتے ہیں پوری کائنات ایک طرف ہے اگر ترازو میں رکھ دی جائے علی کا جملہ یہ ایک طرف ہے مولا علی نے کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ علی حق کے ساتھ ہے تو علی کا ساتھ دو ورنہ علی کو تمہارے ساتھ کی کوئی ضرورت نہیں یہ ہے لیبرٹی یہ ہے لیبرٹی یہ ہے وہ ڈیموکریسی کے روح یہ ہے وہ ہیمن رائٹ جو مولا علی نے دیا کہ تم انسان ہو تو لیبرٹی ازادی فریڈم کے ساتھ ساتھ تمہارا حق ہے تم اس لیے مجھے مصفوٹ کرو کہ تم جذبات میں آکے ایک موف سائیکالوجی ہوتی ہے جب لوگ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو وہ بھی یہ کرنے لگتے ہیں کہ یہ آپ نے دیکھا کچھ آگر ڈسٹربینس ہوتا ہے کہیں پبلک پلیس پر لوگ دعونے لگتے تو سب دعونے لگتے ہیں انہیں نہیں پتا ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے یہ کیا ہے یہ موف سائیکالوجی ہوتی ہے تو سب ہی بیعت کر رہے ہیں تو چل ہم بھی کر لیں تو اس لیے نہیں کہ موف آ رہا ہے اس لیے نہیں کہ تم جذباتی ہو رہے ہو دیکھیں یہ مثال ایسی نظیر کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا جو مامیر المومنین نے پیش کی ہے لوگوں نے آکے کہاں بیعت کرنا چاہتے ہیں کہاں نہیں جذبات میں مت آؤ میں تمہیں ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن نہیں چھار دن نہیں پانچ دن نہیں چھے دن نہیں سات دن دیئے علی نے سوچ لو سمجھ لو ٹھنڈے کول ڈاؤن ہو جائے don't be emotional سرہ تیر افتار کا مظاہرہ نہ کرو جذبازی مہمہ کوئی کام کرو ورنہ کل تم پشتاؤ گے علی کو ایسے لوگوں کی حمایت نہیں چاہیے جو عقل سے کام نہیں لیتے شاید اب پہنچ جائے یہ جملہ میرا جو عقل سے امیر المومنین نے کبھی اب ان سپورٹرز کو قبول نہیں کیا جو عقل کے علاوہ کسی اور ریزن کے تحت امیر المومنین کے سپورٹ کرنے کے لیے فضیلتوں کی کائنات پر امیر المومنین کا ایک فقرہ قیامت تک حکملانی کرتا رہے گا امیر المومنین نے یہ فرمایا دیکھو لوگوں یہ ہے لیبرٹی دیکھو لوگوں شخصیتوں سے عدل کو نہ سمجھنا عدل سے شخصیتوں کو سمجھنا اگر آپ نے یہ اصول اور فرنسپل بنا لیا نا تو پھر تاریخ گنجلک نہیں ہوگی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی امیر المومنین کا یہ جملہ لوگ آتے تھے سپورٹ کر کہتے تھے کہ شخص اس لیے نہیں کہ میں خلیفہ بن گیا ہوں میں بہت بڑا آدمی ہو گیا ہوں تو تم سمجھو کہ جو کر رہے ہیں اسے شخصیتوں سے عدل کو نہ سمجھو عدل سے شخصیتوں کو سمجھو پہلے عدل کو سمجھو جسٹس کیا ہے پھر سمجھ میں آئے گا کہ اہل عدل کون ہے اب تم جسٹس کو سمجھو تو شخصیتوں سے پرسنیلٹیز سے جسٹس کو نہ سمجھو جسٹس سے پرسنیلٹیز کو سمجھو یہ ہے لیبرٹی کی وہ مثال ایک دن دو دن تین دن چار دن پانچ چھ دن سات دن گزر گئے سیرت امیر المومنین ہے مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ میری نظروں سے اس سے بڑی سیرت کی کوئی کتاب ٹوئنٹی ایس سینچوری میں نہیں گزر گیا اتنی جامعے اتنی کمپریہنسیف سیرت ہے اس کا انگریزی میں میں ترجمہ ہو چکا ہے اور غالیماً جو نوجوان اگر آپ سے پڑھنا چاہے اور پڑھنا چاہیے آپ لوگوں کو تو وہ پی ڈی ایف فائل موجود ہے آن لائن سیرت امیر المومنین مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ وہ پڑھ سکتے ہیں اس سے بہتر کوئی کتاب سیرت امیر المومنین پر میری نظروں سے نہیں گزر گیا ریفرنس دے رہا ہوں میں انہوں نے لکھا اور بلکہ بنیادی تاریخ تبری میں موجود ہیں سات دن بعد لوگ آئے کہا کیا تم اسی فیصلے پر قائم ہو جو تم نے پہلے دن کیا تھا کہا ہاں اسی فیصلے پر قائم پھر امیر المومنین نے بیعت قبول کی اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی اب دیکھیں کیا ہوتا ہے ڈیموکریسی کسے کہتے ہیں اس کے سول کیا ہے ڈیموکریسی کی سول یہ ہے کہ آپ ڈیموکریسی میں کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ مجھے چنو آپ اسے انفلوئنس نہیں کر سکتے بیجا زبردستی آپ اس کو زور زبردستی سے یہی فرق ہوتا ہے منارکی میں اور ڈیموکریسی میں منارکی میں آپ غلام کی حیثیت رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے خلاف کچھ بول نہیں سکتے نہ فریڈم آف تھوڈ ہوتا ہے نہ فریڈم آف سپیچ ہوتا ہے آپ نہ حاکم کے خلاف کچھ بول سکتے ہیں نہ کوئی مظاہرہ کر سکتے ہیں منارکی میں یہی ہوتا ہے نا اور نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم مطور دوسرا آئے ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے ڈیموکریسی میں کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا یہ ڈیموکریسی کی بیوٹی ہے آپ کو کوئی مجبور نہیں کرے گا کہ آپ ہمیں سپورٹ کریے ہمیں ووٹ کریے آپ کو اختیار ہے آپ کو آزادی ہے آپ کو فریڈم ہے یہ ہے ڈیموکریسی کی سول جس کی بنیاد علی نے رکھی نہ رسول اللہ نے پوری ذمہ داری کے ساتھ نہ امیر المومنین کبھی کسی کو مجبور نہیں کیا کہ میری بیعت آپ ورنہ کوئی مثال پیش کریے کہ امیر المومنین نہیں کہاو کہ تمہیں میری بیعت کرنی ہے اگر نہیں کروگے تو تمہیں جیل کی سلاکوں کے پیچھے بند کر دوں گا یا قتل کروا دوں گا ایسا ہوا تاریخ میں ایسا ہوا کہ جن لوگوں نے بیعت نہیں کی ان کو مجبور کیا گیا کہ بیعت کرو زبردستی کی گئی لیکن امیر المومنین نے کسی کو مجبور نہیں کیا مولا کوفے چلے گا کیپیٹل تبدیل کر دی آپ نے جو کوفے کا گورنر تھا اس نے لیٹر لکھا کہا مولا کچھ لوگ ہیں جو باغی ہو رہے ہیں آپ کے خلاف جا رہے ہیں بیعت توڑ دی ہیں مدینہ کے اندر جو مدینہ میں کچھ لوگ رہتے تھے اور وہ آپ کو چھوڑ کے آپ کے دشمن کے پاس جا رہے ہیں سیریا مائیگریٹ کر رہے ہیں عموماً کیا ہوتا ہے کہ ایسے محول میں چودہ سو برس پہلے آپ سو سکتے ہیں لوگ کو یہ فریڈم نہیں ہوتی کہ وہ پولٹیکل الائنس کریں اگر ان کا کوئی حریف ہے کوئی دشمن ہے تو وہ اجازت نہیں دے گا حاکم کہ آپ جا کے اس کے دشمن کے ساتھ پولٹیکل الائنس کریں نظر بند رکھا جاتا ہے ہاؤز اریس رکھا جاتا ہے مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں زیرے میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو ہاؤز اریس رکھا گیا نظر بند رکھا گیا اجازت نہیں تھی پولٹیکل الائنس کی یہ امیر المومنین کا نظام الہی نافذ کرنے والے مولا کہا یا علی ابن عبی طالب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آپ کی بیعت کی تھی اب وہ بیعت توڑ کے آپ چھوڑ کے آپ کو جا رہے ہیں آپ کے دشمن سے پولٹیکل الائنس کر رہے ہیں مولا نے کیا کہا خط کا جواب دیا کہا جو جہاں جانا چاہتا ہے وہاں چلا جائے جو جہاں چلا چاہتا ہے وہاں چلا جائے اس لیے کیونکہ ان کو علی کی ضرورت ہو سکتی ہے علی کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے علی کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ جانتے ہیں خارجی ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا پہلے یہ حضرت علی کے ساتھ تھا بعد میں باغی ہو گیا مخالف ہو گیا اور اس حد تک مخالف ہو گیا کہ ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ حضرت علی کو وہ کافر کہنے گا یہ وہ گروہ تھا جس نے رسول کی زندگی میں رسول پر تنقید کی تھی جنگِ ہنین کے بعد جب رسول مال تقسیم کر رہے تھے تو آپس میں چیمی گوئیاں ہونے لگے اور انہوں نے کہا کہ رسول نے عدل نہیں کیا رسول کے کانوں تک یہ بات پہنچی یہ وہی گروہ کے لوگ تھے جرسیم بیکٹیریا پہلے سے پنپ رہے تھے رسول اللہ کی زندگی سے تو رسول نے کہا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون سی ایسی ہستی ہے کائنات میں جو عدل کرے یہ رسول اللہ رسول کے لیے تو مشہور ہے اپنے بھائیوں کو بتا رہا ہوں چھوٹے بچوں کو کہ رسول جیسا عادل جیسا جسٹ کوئی ہوا نہیں ہے کہتے تھے کہ جب گفتگو کرتے تھے اپنے اصحاب سے جیسے میں سب کی طرف دیکھ رہا ہوں کسی کی طرف زیادہ دیکھ رہا ہوں کسی کی طرف کم دیکھ پا رہا ہوں لیکن کہا ہی جاتا ہے رسول کے لیے امام سے منقول ہے کہ جب رسول اصحاب کو دیکھتے تھے تو عادلانہ طور پر اپنی نظروں کو اصحاب میں تقسیم کر دیا کرتے تھے نظروں کو بھی عادلانہ طور پر تقسیم کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ ایم بیلنس ہو جائے تو اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون سی ایسی ذات اور ہستی ہے دنیا میں جو عدل کرے گی یہ مخالف ہو گئے عجیب و غریب تاریخ تاریخ اسلام کا یہ چیکٹر ہے خارجیت کا ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان تھے قائم اللیل اور ساہم النہار دنوں میں روزہ رکھتے تھے راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے آیت اللہ متحری کی تقریب تھی میں نے سنی تھی وہ اس میں آیت اللہ متحری فرماتے ہیں کہ خارجیت پر ان کی تقریب تھی وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اپنے صحابی کے ساتھ کوفے سے گزر رہے تھے گلیوں سے گزر رہے تھے تو کوفے کی گلیوں میں قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سنائی دی تو جو حضرت علی کے ساتھ صحابی تھے وہ چلتے چلتے رک گئے کہتے ہیں مولا قرآن مجید کی تلاوت کی ترنم ریزیوں سے میری روح میں آنگ لگ گئی ہے یہ کون ہے آخر جو ایسی مہبیت تاریخ کرے دے رہا ہے کون ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے وہ نے کہا چھپ ہو جاؤ اور میرا ساتھ چلتے رہا ہے بات ختم ہو گئی جنگِ نہروان کے بعد جب جنگِ نہروان خارجیوں سے جو جنگ ہوئی تھی وہ ہو گئی تو کشتے پڑے ہوئے تھے مقتولین کے اور مولا علی معاینہ کر رہے تھے معاینہ کر رہے تھے تو حضرت علی یہ نہیں کرتے تھے کہتے تھے خبیلے والوں سے جاؤ ان کو لے جاؤ جو خبیلے والا کوئی اگر انجرڈ ہے تو کہتے تھے کہ جاؤ اس کی تیمارداری کرو اور اس کو حوالے کر دے دیتے ورنہ عرب کا عیرہ باش تھا کہ وہ ناک کان کٹ لیتے تھے بوڈی کو خاص طور سے جو گھوڑے ہوتے تھے اس کی سموں سے پامال کرتے تھے لاشوں کو یہ عربوں کا طریقہ تھا حضرت علی معاینہ کر رہے تھے کہ کوئی زندہ تو نہیں ہے کوئی ہو تو اس کے قبیلے کہ اس کو حوالے کر دیا جائے تو مولانا نے دیکھا ایک مقتول پڑا ہوا ہے مولانا نے ایک صحابی کو بلائے در آؤ تم اسے پوچھ رہے تھے کہ کون ہے جو پران کی تلاوت کر رہا ہے وہ یہی شخص ہے اسے میں نے واصل جہنم کر دیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ آئیڈیولوجی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو نماز روزہ بھی آپ کو بچا نہیں سکتا آئیڈیولوجی اسلام کی اصل رول اسی سے سمجھیں اگر دیکھنا ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے تو یہ دیکھئے اسلام کی آئیڈیولوجی اس کے پاس ہے یہ پرسپلس ہیں یہ ویلیوز ہیں جو اہلِ بیعت نے دنیا کے سامنے پیش کی کہ ہم مجبور نہیں کریں گے کسی کو کہ میری بیعت کرو اب یہ ہے فریڈم آف سپیچ خارجی جو تھے وہ کیا کرتے تھے تنقید کرتے تھے حضرت علی پر سامنے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تنقید کر رہے ہیں نہیں آپ نے غلط کیا نہیں یہ کام ٹھیک نہیں کیا آپ امیر المومنین ہیں آپ رسول اللہ کے بھائی ہیں قرآن کی نص موجود ہے آپ کے لئے رسول اللہ کی حدیث موجود ہے مستند متواتر حدیث موجود ہے جو آپ کا منصر آپ کا مقام کو ظاہر کرتی ہیں لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی تنقید کر رہے ہیں برا برا کہہ رہے ہیں بحث کر رہے ہیں حضرت علی سے زبان چلا رہے ہیں یہاں تک کی بدتمیزی کرتے تھے لیکن حضرت علی نے کبھی ان کو مولا نے یہ نہیں ہے کہ حق کے تکلم چھین لیا آزادی تکلم چھین آزادی فکر حضرت علی ان سے آرگومنٹ کرتے تھے اگر وہ قرآن کی آیت پڑھتے تھے تو مولا بھی قرآن کی آیت پڑھتے تھے اگر وہ دلائل پیش کرتے تھے مولا بھی دلائل پیش کرتے تھے مولا نے ان سے right to freedom of speech of thought نہیں چھینا خلیفہ ہونے کے باوجود آپ تنقید کر رہے ہیں تو مولا علی نے اجائز قرار دیا تم کر سکتے ہو یہ حضرت علی کے نظام کا قاسہ ہے کبھی کسی کو قتل نہیں کروایا جیل کس حلاقوں کی بیچے نہیں جنگ کے لئے کبھی مجبور نہیں کیا یہ ہے علی رسول کا امام حسین نے بھی کبھی کسی کو مجبور نہیں کیا کہ آؤ میرے ساتھ آؤ بلکہ جو ساتھ آتے تھے مولا نتیجہ بیان کرتے تھے کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں حکومت مل جائے گی ہم شہید ہونے کے لئے جا رہے ہیں ہم قتل ہونے کے لئے جا رہے ہیں بہت سے لوگ آتے تھے اور چلے جاتے تھے اگر کراؤڈ اکھٹا کرنا ہوتا نہ تو مولا کے پاس کوئی کبھی نہیں تھی امام حسین کے پاس کتنے لیٹرز تھے قبیلے والوں کے پہاڑوں میں رہتے تھے جنگ جو تھے تاریخ تبری پڑھ کے آپ دیکھیں سپورٹ کرنے کے لئے تیار تھے لیکن مولا امام حسین کو پولیٹیکل محاذ نہیں بنانا تھا سپریچر اور ریلیجس محاذ بنانا تھا اس لئے بچوں کو لے کر آئے عورتوں کو لے کر آئے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کوئی پولیٹیکل محاذ ہے امام نے قائم کر دیا ہے نہیں امام نے تو کوئی بات ایسی نہیں کی کہ یزید کو موقع ملے انہدام کا قیام کا ولید نے تو سوال بیعت کیا تو امام نے ایک ہی جملہ کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ شرابی ہے اس بد کردار ہے وہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے تو گویا اپنی جانب سے اعلان جنگ کرتے امام حسین نے یہ کچھ نہیں کہا تاریخ کو دعوت فکر و نظر دے کے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم تحقیق کرو کہ حسین کا کردار کیسا ہے اور یزید کا کردار کیسا ہے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا تو اگر کراوڈ اکھٹا کرنا ہوتا اور جنگجو اکھٹا کرنے ہوتے پولٹیکل محاص قائم کرنا ہوتا تو امام کر لیتے اور منحدم بھی کر دیتے حکومت کو لیکن حق دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کرتا نظام اسلامی دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کرتا امام لوگوں کو بھیجتے رہے بھیجتے رہے واپس چلے جاؤ واپس چلے جاؤ آخری وقت تک فیڈم دیتے رہے جاؤ چلے جاؤ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ لیکن ہاں کچھ تھے جن کی تقدیر مولا کو بدلنی تھی تو ان کو بلایا ان کو پیغام بھیجوایا جس میں سے ایک ظاہر قین بھی تھی مکہ سے نکلے مولا خور نے تو امام کے پیچھے نماز پڑی تھی مگر ظاہر قین اتنے بڑے دشمن تھے مولا کے کہ انہوں نے یہ بھی گوارہ نہیں کیا کہ امام حسین کے پیچھے نماز پڑی نہیں کیا کتاب شاپ کے ریفرنس میں آپ کو دے رہا ایک ہی ہائیوے پر خیمہ ادھر ظاہر قین کا لگا ہوا تھا ادھر امام حسین کا لگا ہوا عرب مغرب سے پہلے ڈینر کر لیتے ہیں کھانے کے لیے دسترخان پر اپنی زوجہ کے ساتھ ظاہر قین نے نبالہ اٹھایا ادھر سے آواز آئی ظاہر سلام قبول کرو ظاہر نے جواب نہیں دیا لقمہ لے کر بیٹھے رہے چپچا بیوی نے پوچھا اگر اسلامی سقاوت دم توڑ چکی ہے تو عرب کی تہذیب کو کیا ہوا ہے مہمان دروازے پر موجود ہے نبالہ پھیک کر ظاہر نے کہا ہو نہ ہو یہ حسین کا قاسد ہے اور مجھے کوئی پروہ نہیں ہے دو شہزادوں کی جنگ ہے بیوی مومنہ تھی اسے جلال آیا خصہ آیا کہتی ہے کیا کہا ظاہر تم لے دو شہزادوں کی جنگ ایک طرف فرزند دل بند دل بند دل بند رسالت اور دوسری طرف ہندہ کا بیٹھا ایک طرف نور کا ظہور اور دوسری طرف غلازتوں کا اوبا کس کا مقابلہ کس سے کر رہے ہو ظاہر یہ کہہ کہ ظاہر چلے گئے بہت دیر ہو گئی رات ہو گئی کافی رات ہو گئی وہ ظاہر آئے خیمے پر آکے کہا در خیمہ پر کہا ظاہر میں تم کو طلاق دینا چاہتا ہوں بیوی نے پوچھا کیوں ظاہر طلاق کیوں دے رہے کہا بس میں تم کو طلاق دینا چاہتا ہوں ادھر سے ظاہر کا ایک دوست آ رہا تھا اس نے جب یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا ظاہر کیا ہو گیا تمہیں اپنی بیوی کو طلاق دینے کیوں چاہتے ہو ظاہر خاموش ہو گئے بیوی بول پڑی بیوی کہتی ہے میں بتاتی ہوں یہ طلاق مجھے کیوں دینے آیا ہے اس لیے آیا ہے کیونکہ یہ حسین کے ساتھ جان دینے کے لیے جا رہا ہے اور یہ نہیں چاہتا کہ ظاہر جیسے سردار کی بیوی کے ہاتھوں میں رسیہ مان کر بے مقنہ اور چادر اسے شام اور کوفہ کے بزاروں میں پھر آیا جائے ظاہر کا وہ دوست پوچھتا ہے ظاہر تمہیں کیا ہو گیا تم تو ہمیشہ سے امام کے مخالف تھے تم تو دشمن کیم کے آدمی ہو کیا یہ صحیح ہیں کہا ہاں یہ صحیح کہا تمہیں کیا ہو گیا تم حسین کے مخالف تھے اب حسین کے ساتھ جان دینے کے لیے جا رہا ہے کہا امام کا قاسد آیا میں جانا نہیں چاہتا تھا لیکن نجانے کون سی ایسی طاقت تھی جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں امام کے بلاوے پر لب بیک کا میں چلا گیا امام سامنے کھڑے ہوئے تھے میں نے کبھی امام کو دیکھا نہیں تھا ظاہر نے کبھی امام کو نہیں دیکھا تھا صرف سنا تھا امام کے بارے سر چھکائے ہوئے ظاہر سر نہیں اٹھا رہے ظاہر سامنے امام کھڑے ہوئے سر چھکا ہوا ہے ظاہر کا امام نے کہا ظاہر سر اٹھاؤ ظاہر کہتا میں سر نہیں اٹھانا چاہتا تھا لیکن نجانے کون سی طاقت تھی جس نے مجھے مجبور کیا میں نے سر اٹھایا پہلی مرتبہ فرزند رسول کی زیارت جیسے سورہ زمین پر اتارایا ہو جیسے چاند زمین پر اتارا ہو وہی تجلیاں جو رسول کے چہرے سے ظاہر ہوا کرتی ہیں وہی چہرے کا نور جو رسول کے چہرے کا نور تھا وہی خوشبو بلند ہو رہی تھی جو رسول کے جسمہ محارک سے بلد ہوتی تھی میں نے دیکھا جیسے زندگی کا عنوان ہی بدل گیا ہو زہر یاد کرو امام نے کہا جہاں میں کھڑا ہوں آج کل کوئی اور کھڑا تھا ایسے ہی سورج جیسے غروب ہو رہا ہے کچھ یاد آیا ہے زہر نے کہا مجھے کچھ یاد نہیں آیا فرزند رسول نے کہا زہر یاد کر جہاں میں کھڑا ہوں کل کوئی اور کھڑا تھا ایسے ہی سورج غروب ہو رہا اب زویر کہتا ہے ہاں مجھے کچھ یاد آ رہا ہے مجھے یاد آ گیا جہاں آپ کھڑے ہیں کل یہاں سلمان فارسی کھڑے ہوئے تھے اور ایسے ہی سورج غروب ہو رہا تھا بہت بڑی جنگ میں نے جیتی تھی ایران کی اور ایران کی لوٹی ہوئی دولت میرے قدموں میں رکھی ہوئی تھی سلمان نے آکے کہا تھا زویر بڑا فقر کر رہا کہاں میں فقر کر رہا ہوں اس جنگ پر میں نے یہ جنگ جیتی ہے ایران کی اور ایران کی دولت میرے قدموں میں ہے سلمان فارسی نے کہا زویر ایک اور جنگ ہوگی اس سے بڑی جنگ کبھی انسانیت کی تاریخ میں نہیں اور اس کا لٹا ہوا مال کبھی ختم نہیں ہو زویر ایک وقت وہ آئے گا کہ جب یزید کا تاغوتی لشکر رسول کے اور علی کے بیٹے کو فرزند رسول کو کربلا میں کھیر لے زویر حسین کا ساتھ دے نا اپنی قسمت مک پھوڑ لے ہاتھوں کو جوڑ کے زویر نے کہا مولا مجھے سلمان کی وسیعت یاد آگے شامل ہوگا یہ زویر حسین کے لشکر میں اور حسین کربلا پہنچ گئے کربلا پہنچ گئے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کربلا پہنچ گئے قیمہ نصب کیے گئے وہ حسین جو عباس کو مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک روکتے چلے آ رہے تھے ایک وقت وہ آئے آزاداروں کہ جب عباس خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے اور عباس کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ ظالم نے یہ حکم صادر کیا ہے علی اکبر سے یہ کہا ہے کہ علی اکبر خیمے فراد کے کنارے سے ہٹا لو عباس کو جلال آیا کس میں اتنی جرت ہے جو یہ حکم صادر کرے کہ سکینہ کا خیمہ فراد کے کنارے سے ہٹا لیا جائے حضرت عباس خیمے سے باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں ظالم علی اکبر سے بات کر رہا ہے عباس نے علی اکبر کے سینے پھر ہاتھ رکھ کے علی اکبر کو پیچھے ہٹا کے کہا تو مجھ سے گفتگو کرو عباس کا ہاتھ عظم بن کے قبضہ شمشیر پر جا کر رکا یہ وہ وقت تھا کہ امام حسین نے عباس کو مدینے میں روکا مکہ میں روکا مکہ سے لے کے کربلا کے راستے میں کئی مرتبہ روکتے چلے آئے لیکن یہ منزل تھی کہ امام حسین نے عباس کو نہیں روکا سینے خیمے میں آئے جناب زینب کے اور آکے کہتے ہیں زینب عباس کو جلال آ گیا ہے بس عزدارو فضہ دوڑی ہوئی آئی اور عدب سے سر جھکا لیا عباس نے دیکھا کہ فضہ آئی ہے تو ایک مرتبہ کہا فضہ کیا شہزادی زینب کا کوئی پیغام لے کر آئی ہو بس عزدارو نہ جانے فضہ نے عباس کے کانوں میں کیا کہہ دیا کہ وہ ہاتھ جو قبضہ شمشیر پر تھا اب اس میں لرزہ تاری ہونے لگا اور عباس نے کہا فضہ شہزادی جانب سے جا کے کہہ دینا سر سے ردا نہ اتارے عباس تلوار نہیں چلائے گا عباس لہو کے گھوٹ پیتا رہا مگر جناب عباس سیالم الذین ظلم عیم انقلبن ینقلبون اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزًا بِقَضَاهِ وَتَسْلِيمًا لِعُمْرِهِ اللہمَّا قُفِلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْحُمْ وَلَمْبَاتِ تَتَابِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بِالْخَيْرَاتِ اِنَّكَ مُجِيبُ الدَّعْوَاتِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلَّ شَائِن قَدِير ربِ کریم اس ذکر کو بطور عبادت قبول فرمائے فرشی عذا پر بیٹھنے والے اور مجلس سننے والے مومنین کے جملہ گناہوں کو معاف فرمائے جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض عدا کر دے جو بیمار ہیں سید سجاد کے صدقے میں شفاء کاملہ عطا کر جو فریض جوان ہے عزت و عبرو کے ساتھ انہیں منزل مقصود تک پہچا دے ہمارے نوجوانوں کو وہ توفیق نایت فرما کہ جو تیرے حق کے نصرت میں کام آسکے خدا نخواستہ کوئی شریعت کا پابند نہ ہو اسے شریعت کا پابند کر دے خدا نخواستہ کوئی امام مظلوم کی عزداری کو حلقہ سمجھتا ہو عزا حسین کی عظمتوں کو اس کی دل کی گہرائیوں میں راسخ فرما دے غیر سلامی طاقتوں کو نعبود قرار دے پرچم توحید کو سر بلندی عطا کر عزدار جہاں جہاں بھی رہیں تیرے حفظ و امان میں رہیں حضور کے ظہور میں تاجیر عطا کریں